ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فوٹوگرافی لوارز میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیکون کے جیڈ فائب کیمرے کے بارے میں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کی پرائز کی تو یہ کیمرہ اپنے کو مارکیٹ میں لگ بگ ایک لاکھ پچاس جار روپے کے سامتنگ مارکیٹ میں ملے گا اور اس کو آپ ایمیزون فلیپ کارڈ کسی میں بھی چیک کر سکتے ہو تو یہ لگ بگ ایک لاکھ پچاس جار کے آس پاس اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور لوکل مارکیٹ میں بھی اس کی یہی پرائز ہے تو دوستو نیکون جیڈ فائب کیمرہ ایک فل فریم میررلیس کیمرہ ہے جو نیکون کی برینڈنگ کے ساتھ آتا ہے تو چلیے اب اپن بات کرتے ہیں اس کیمرے کی سیٹنگ اور پچرز کی اور دیکھتے ہیں کہ اپن اس کیمرے کو فوٹوگرافی میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیوگرافی کی سیٹنگ اس کی کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انٹر فیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے نیکون جیڈ فائب کیمرہ اس کا جو باہر ہی انٹر فیس ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے تو دوستو اس کی کٹ میں جو لینس آتا ہے اس کے مطلب بوڈی کے ساتھ جو لینس آتا ہے وہ چوئی ستر لینس اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے جو میڈیم رینج کا لینس ہے وہ اپنے کو اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اس کا انٹر فیس ہے تو چلیے اب اپنے دیکھتے ہیں اس کی بیٹری بیٹری اپنے کو نورمل نیکون کیمرہ میں جو بیٹری آتی ہے وہی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بیٹری لگ بگ گونی سو ایم ایچ کی ہے جو اگر آپ ویڈیوگرافی میں یوز کرتے ہو تو لگ بگ ایک گھنٹے کا بیکپ دیتی ہے اور اگر آپ فوٹوگرافی کے لیے یوز کرتے ہو تو لگ بگ چسو ساسو کلک آپ اسے کر سکتے ہو اس کے بعد اپنے کو اس میں ڈیول کارڈ کا اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسا کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ڈیول کارڈ کا اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ میررلیس کیمرہ ہے تو آپ اس کو فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ اپنے کو on off کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو جو اس کی ڈسپلے وہ اپنے کو کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ normal جو Nikon کے کیمرے آتے ہیں ان میں جو ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح کی ڈسپلے اپنے کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں سے اپنے کو ایک advance feature دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہاں پہ جو lens ہے وہ lock ہوتا ہے اگر آپ کو جو لوگ اون کرو گے اس کے بعد ہی جو آپ کا کیمرہ ہے وہ سٹارٹ ہو پائے گا ادروائز آپ اگر لینز کو لوگ کر دو گے تو جو کیمرہ ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو پائے گا تو یہ ایک ایڈوانس فچر اپنے کو یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو بٹن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آپ ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کے لیے جو کیمرہ ہے اس کو سویچ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اس کو ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کے لیے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد اپنے کو یہاں پہ جو نورمل نکون کے کیمرے آتے ہیں اسی طرح کی اس میں شیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ یہاں سے جو اون اوپ کا بٹن ہے اس کے آگے جو رنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس سے اپن جو اپرچر ہے وہ شیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کی لائٹ کمی ہے زیادہ کر سکتے ہو اور مین کام جو اپرچر ہے اس کا آتا ہے جو بیکگراؤنڈ بلر کا ہے وہ ہے تو یہاں سے آپ کو سیٹ کر سکتے ہو اور دوسری سائٹ جو رنگ دیکھنے کو ملتی ہے وہ آئی ایسو اور سٹری سپیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اوپر کی طرف آئی ایسو کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ آئی ایسو کو کنٹرول کر سکتے ہو اور جو نورمل سیٹنگس ہے وہ نکون کے جو اپنے کو سٹرموں میں مشلتے ہو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مطلب دونوں جو نکون کے کیمرا میں الگ الگ آتے ہیں اسی طرح solchen دیکھنے کو ملتی ہے یہاں سے آپ اس کو ریسٹ کر سکتے ہیں وہی اپنے جو 447000 کیمرے ہیں ان میں جو شیٹنگ ہے وہی یہاں سے اپنے کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں سے اپنے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے جیسے اپنے نورمل نکون کی کیمرے یوز کرتے ہیں اسی طرح کی اپنے کو پری شیٹ شیٹنگ جو آتی ہے وہی دیکھنے کو ملتی ہے بس اس کیمرے میں فرق اتنا ہے کہ یہ ایک میررلیس کیمرہ ہے اور فل پریم کیمرہ ہے اسے آپ فور کے ویڈیو ریکوڈنگ کر سکتے ہو فوٹو سوٹنگ کر سکتے ہو اور اس میں جو سٹر آتا ہے وہ اپنے کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو سٹر نوائز ہے وہ جیرو دیکھنے کو ملتی ہے جس سے جو اپنا کیمرہ ہے وہ وائبریٹ نہیں کرتا ہے اور فوٹو کے آؤٹ ہونے کے چانچے بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک ایڈوانس کیمرہ ہے اس کے بعد بھی بہت سے جو نیکون کے جیڈ شکس شیکنڈ وغیرہ کیمرے بھی آئے ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھا آپسن ہے نورمل بجٹ کے لیے کیونکہ جیڈ شکس کیمرہ ہے وہ تھوڑا سا ہائی اینڈ کیمرہ ہے تھوڑا سا بجٹ زیادہ ہے اس کیمرے کا تو اس حساب سے یہ کیمرہ بھی کافی اچھا ہے تو اس میں جیسے کہ اپنے جو نورمل شیٹنگز آتی ہے اپنے کیمرے کے اندر جیسے 34007000 ان سبھی کیمرہوں بھی جو شیٹنگ آتی ہے وہی شیٹنگز یہاں پر اپلائی ہوگی اور جو کلرک ایکشن کی شیٹنگ ہے وہ بھی اس میں سیمی دیکھنے کو ملتی ہے بس اس میں تھوڑا سا فرق اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کی جو پچر کنٹرول کی شیٹنگ ہے اس میں اپنے کو تھوڑا فرق دیکھنے کو ملتا ہے اس میں اپنے کو لگ بک 20 کے آس پاس جو شیٹنگز ہے جو پکچر فروفائل ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جن میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ اپنے کو جو بھی اس پکچر فروفائل ہے ایڈوانس پکچر فروفائل ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں جو فلٹرز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو ان کو کسٹمائز کر سکتے ہو اور اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہو تو اس طرح کا یہ ایک ایڈوانس پچر اپنے کو اس کیمرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور باقی جو settings ہیں وہ اپنے کو جو 1500 camera آتا ہے 7000 camera آتا ہے 750 camera آتا ہے جو ان camera میں setting آتی ہے وہی setting اس میں اپنے کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی طرح سے اس کو اپن operate کر سکتے ہیں اور same جو color correction کا جو feature ہے وہ بھی اسی طرح کا اپنے کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ جو پرانے Nikon کے camera آتی تھے ان میں جو setting ہے وہی یہاں پہ apply ہوگی تو اس طرح سے آپ اس کو set کر کے use کر سکتے ہو اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے جو camera ان کو operate کیا جاتا ہے تو eye button میں آپ کو link مل جائے گی اور اس کی color correction وغیرہ کی setting بھی آپ کو eye button اور description میں اس کی link مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو اور check کر سکتے ہو اور اس camera کو آپ نیساپ سے adjust کر سکتے ہو set کر سکتے ہو اگر آپ کو پھر بھی کوئی دکھت آ رہے تو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہو ہم آپ کی ضرور سے help کریں گے یہ تھوڑا advance camera ہے تو اس میں تھوڑا سا advance sensor دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا advance features بھی اپنے کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور تھوڑے سا اس میں option extra دیکھنے کو ملتے ہیں جو میں نے بتا دیا ہے کہ جیسے picture control کا جو option ہے اس میں اپنے کو advance features دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان features کا use کر کے اپنے camera کو set کر سکتے ہو اور اس میں جو shutter noise ہے وہ zero کر دی گئی ہے تو آپ یہ بھی ایک advantage ہے اس camera کا اور اس میں wifi اور bluetooth کا option دیکھنے کو ملتا ہے تو اس طرح سے آپ اس camera کو use کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھی جو Nikon کا Z5 camera ہے اس کی basic جانکاری اگر آپ کو کوئی جانکار سمجھ نہیں آئے تو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہو اور اگر کوئی setting وغیرہ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ i button اور description میں ویڈیوز کی link ہے ان کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ اس camera کو کس طرح سے operate کیا جاتا ہے basically اس میں جو settings ہے جو اپنے Nikon کے پہلے سے camera آتے ہیں ان میں جو setting apply ہوتی ہے وہی setting اس میں apply ہوگی تو آپ جو اپنے پرانے cameraوں میں setting کرتے تھے اسی حساب سے اس camera کو بھی set کر سکتے ہو اور اگر آپ نے پہلے کبھی camera نہیں چلایا ہے اور direct یہی camera لے کے آئے ہو تو i button میں آپ کو ویڈیوز کی link ملے گی ان سے آپ جو پرانے ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہو اور اپنے camera کو set کر سکتے ہو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے camera کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار